پریہ بہنوں بھائیو یشیو کے نام سے ہم آپ کی سلامتی چاہتے ہیں گوڈ بلیس یو آل اور پریہ بہنوں بھائیو آج میں آپ کے سامنے خدا کے کلام سے رکھنا چاہتا ہوں کہ پربو نے آپ کے لیے جیون کا مکٹ رکھا ہے آپ کے سر پہ مکٹ رکھنے کے لیے پربو یشیو مسی کے سر پہ کانٹوں کا تاز آیا اور اس نے اسی لیے وہ کانٹوں کا تاز لیا کہ آپ کے سر پہ صدیپک جیون کا مکٹ رکھے اور آج ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کو دو چیزوں میں ایک کے لیے تیار ہونا ہے اگر وہ پربو کے ساتھ چل رہے ہیں بچن میں چل رہے ہیں پاپوں سے توبہ کیا ہے تو ان کے لیے مکٹ ہے اور جو لوگ پربو کے ویروت میں ہیں پاپ میں چل رہے ہیں پاپ نہیں چھوڑتے بچن کا آدھر نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے فندہ ہے مکٹ یا فندہ تو آپ نے اس طور اپنے جیون میں سیریس ہو کر چون کرنا ہے کہ کونسی چیز آپ کے لیے اچھی ہے تو سب سننے والے دیکھنے والے سب اس سمیں مکٹ لینے کے لیے تیار ہوتی ہیں لیکن کن کو مکٹ ملا یا کیسے ملے گا اس پر دھیان کریں گے پہلے مکٹ کے اوپر دھیان کریں گے بچن کے بعد میں فندے کے بارے میں ہم جانے گے کہ کون لوگ فندے میں فسیں گے تو پریئے بہنوں بھائیوں پر کاشت بکیا دو کے دس میں پربو کہہ رہے ہیں کہ جو دکھ تینے جھل رہے ہیں ان سے مت ڈر کیونکہ یدی تو مریتیو تک وفادار رہے گا تو میں تمہیں جیون کا مکٹ دوں گا جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو بہت ساری بٹائیں آتی ہیں اور تموتی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو سچائی سے پربو میں اپنا جیون بتانا چاہتے ہیں وہ ان کے اپل ستاؤ بھی آئے گا تو جب دکھ آتے ہیں کلیش آتے ہیں تو بہت سارا لوگ بھاگ جاتے ہیں پربو سے پیچھے ہو جاتے ہیں کوئی سریر پہ انمیش آئے گا دکھ روگ آ جائے گا یا دنیا ستاؤتی ہے کچھ بھی گھڑپڑی ہوتی ہے جیون میں پربلم آتی ہے تو لوگ پیچھے آگ جاتے ہیں لیکن پیچھے ہونے والے راش ہوتے ہیں لیکن جو پربو کے ساتھ چلتے ہیں ان کو پربو مکٹ دے گا انام دے گا جیسے کہ دوسرا تموتیلس اس کے چار میں پاولس کہتا ہے کہ میرے لیے دھرم کا مکٹ رکھا ہوا ہے پربو نے اور صرف میرے لیے نہیں ان سب کے لیے بھی جو پربو یہشو مسیح کے پرکاش کا اس کے آنے کا عادر کرتے ہیں اس کے بچن کا عادر کرتے ہیں اس کی مہمہ کرتے ہیں اس کے بلیدان جون اتنے بڑی قربانی کو اپنے جیون میں لیتے ہیں ان کے لیے بھی مکٹ پربو نے رکھا ہوا ہے تو یہ مکٹ لینے کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے اگر زندگی میں کچھ بھی اجمیش ہو تو پیچھے نہیں جانا بلکہ پربو کے ساتھ چلنا ہے اور ہم نے پربو کے پرکاش کو اس کے آنے کی انتظار میں پربو کی مہمہ کرتے رہنا ہے اور ہر باپ سے برائی سے دور رہنا ہے تو آپ کے لیے جیون کا مکٹ ہوگا پریے بہنوں بھائیوں جو لوگ اڑا گیاکار ہوتے ہیں وہ اپنا مکٹ کو دیتے ہیں پربو کے وچن میں ازتر کی کتاب میں ہم چلتے ہیں اس کا ایکہ گیارہ وچن میں جب ملکہ وستی جو راجہ کی مہارانی تھی بادشاہ نے اس کو بھولایا کہ آپ ہماری دروار میں آئیے سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب اس کے پاس بھولانے کے لیے بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا جوانوں کو بھیجا نوکروں کو بھیجا تو اس نے آنے سے انکار کیا تو جب انکار کیا تو بادشاہ کا کرود وہاں ہوتا ہے اور اس رانی کے اوپر اس کو بہت بس آتا ہے تو اسی سمیں پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ رانی مہارانی کا جو پد ہے اس کے پد سے وہ نیچے کی جائے گی اور اس کے سر پہ جو مکٹ ہے وہ واپس لے لیا جائے گا تو اس نے اپنا مکٹ خود ہی کھو دیا مرکاش تواکیہ میں تیسری ادھائے کے گیارہ مچن میں پربو کہہ رہا ہے کہ تو نے جو کچھ تیرے پاس ہے تکڑائی سے اسے پکڑ لے کہیں یہ نہ ہو کہ تیرا مکٹ کوئی اور لے جائے جیسے ملکہ وستی کا مکٹ دوسری استر جو پربو کی بیٹی تھی پوس کو دیا گیا ملکہ وستی کی انگیاکاری کے دورہ آج جو لوگ پربو کے وچن کی انگیاکاری کرتے ہیں یا پربو کے دسوں کی انگیاکاری اپنے آگووں کی انگیاکاری یا جو بچے اپنے ماں باپ کی انگیاکاری کرتے ہیں ان کا مکٹ بھی کترے میں ہے تو وہ جب سعی ڈنگ سے انگیاکاری میں چلیں گے تو بھی ان کا مکٹ مضبوط ہوگا تو اس لیے ہمیں اپنی چاہے ہم سیوکہ کر رہے ہیں یا ہم وشواسی ہیں سب جگہ کہیں بھی جہاں ہمارا فرض ہے وہاں ہم نے آگیاکار ہی رہنا ہے اور پربو کے ساتھ وفادار ہی رہنا ہے اور یش مسیح نے آنے کے لیے اس کے ساتھ جانے کے لیے ہم نے تیاری کرنی اور آنے کے لیے اس کی مہمہ کرنی ورشپ کرنی ہے تو یہ بہنوں بھائیو آپ کا مکٹ ضرور پربو پکا آپ کو دے گا اب ہم چلتے ہیں کہ فندہ کن کے لیے یش مسیح نے بارہ چیلوں کو چنا تھا جس میں یہودہ اسکریوتی بھی تھا لیکن وہ یہودہ اسکریوتی نے وہ لاپروائی کی پربو کے ساتھ وفادار نہیں رہا اور چولی بھی کرنے والا تھا پربو کی مہمہ کی اور جیسے چلنا چاہیے تھا وہ نہیں چلا اس لیے شیطان نے اس کو یہاں تک گرا دیا کہ یش مسیح کا بھی بجنس اس نے کیا اور پھر اس کے بدلے میں اس نے مکٹ نہیں چنا بلکہ اس نے اس کے جیون میں فندہ آیا اور وہ خود ہی فندہ لے کر آتما دیا کر کے مناش ہوا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس کا آدھر نہیں کرتا سب ہی اس کو لانت دے رہے ہیں کہ پربو جو ہمارے لیے سورگ چھوڑ کر آیا ہمارے لیے قربان ہوا ہم سب کو کتنا پرین کر رہا ہے کتنے بڑے بڑے کام آج بھی وہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ تو اس کو دھوکھا دینے والا ایسا کیوں اس نے کیا لیکن جب جو لوگ آج بھی یہودہ اسکریوتی کی طرح لاپروہ ہے اپنے اچھے آقوں کو بھی چھوڑ کر اچھے چرچ کو چھوڑ کر اور بڑے بڑے چرچوں کی اور بھاگ رہے ہیں جیسے ان کے اندر بھی وہ یہودہ اسکریوتی والا لالچ نظر آتا ہے تو وہ بھی اپنا واپس اپنی اصلی جگہ پہ آنا ہے یا انہوں نے مکٹ لینا ہے وہ ویچاروں کو بھی وہ جانتا ہے جو بھلے لوگوں کے خلاب میں کھڑے ہوتے ہیں سب لوگوں پرمیشن کے خلاب میں کھڑے ہوتے ہیں اسی لیے پرمیشن نے یوزنا بنائی اور جو ماردکہ کے لیے ہمار نے سولی بنائی تھی اسی سولی کے پوپر ہمار کو خود بھی چھڑنا پڑا اور اپنا جیون کا اس نے ناش کیا اپنے آپ کو برباد کیا بلکہ اپنے پروار کے لیے بھی وہ ایک بہت مسیبت کا کار بنا پریے بہنوں بھائیوں آج ہم بھی اس جیون میں چل رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کبھی بھی پربو کے دسوں کے خلاب جو بلائی سے سچائی سے دکھ سکھ جھلتے ہوئے سب کھائی کر رہے ہیں ان کے خلاب کھڑے ہونے کا مطلب فندہ لینے کے لیے تیار ہونا ہے تو ہم سب پربو میں آگے بڑھنا ہے تاکہ ہمارے جیون میں جو پربو نے رکھا ہے بلیسنگ کو رکھا جیون کا مکت رکھا ہم اس کو پرابت کریں اور کبھی بھی یہودہ اسکریوتی یا ہمان کے جیسا صبح نہیں رکھنا ہے یہ شیطان کی اور سے دکھا دینے کے لیے ایسے بچار جو من میں شیطان ڈالتا ہے تو جو بے سمجھ لوگ ہیں وہ پڑواہٹ یا وہ نفرت کرتے ہیں یا وہ ہمان جیسا پھلے لوگوں کے لیے بھی کروز بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا یہودہ اسکریوتی کی طرح اپنے ہی آگوں سے جن کے وسیلہ سے وہ بچے ہیں بلیس ہوئے ہیں ترقی کی ہے جب وہ تھوڑا مضبوط ہو جاتے پھر چھوڑ کے دردر بھاگتے ہیں تو یہ شیطان کی اور سے ہے کہ وہ فندہ جو آپ کے لیے پربو نے نہیں لیکن شیطان نے نیار کیا تو اس فندے سے بچنے کے لیے یشو کے ساتھ وفادار ہو جائیں اور اپنے اس خدا کے کلام کا ہر سمجھ آدھر کریں یشو کے آنے کے اس پرخاش کے لیے آپ پربو کی مہمہ میں بڑھتے جائیں تو پربو مکر دینے کے لیے آ رہا ہے پربو آپ کو بلیس کرے پربو آپ کے ساتھ ہو آئیے ہم دعا میں چلتے ہیں ہنیا واد کرتے ہیں پریئے یشو مسیجی ہم آپ کا دل سے شکہ کرتے ہیں جو بھی بچندی ہے پربو تیرے لوگوں کے لیے میں نے ان کے ساتھ خداون ان بچنوں کو شیئر کیا ہے جو سنے یہ بہت بلیس ہو جو مانے اور بلیس ہوتے جائیں تو دعاون اور جو آگے اس بچند کو شیئر کریں ان کی برکتوں میں اور بڑھتری ہوتی جائیں پربو جو لائک کریں کمنٹ کریں وہ بھی سبھی بلیس ہوں پیاری یشو مسیج جو ان بچنوں کو مانے اور چلیں اور سچی توبہ کریں ان کے لیے سورگ کھول جائیں تو دعاون پربو ان کے گھر میں بلیسنگ ہو ان کے پریوار میں بلیسنگ ہو ان سبھی کو خدا تو نے ان کے لیے مکٹ تیار کیے ہیں اور شیطان کبھی ان کو پیچھے نہ کریں کبھی گراہ نہ سکے کبھی بھی ان کو کمزور نہ کر سکے بلکہ یہ شیطان کے اوپر ویجے پانے والے اور فتح ہونے والے یہ جوان بن جائیں آتمک جوان بن جائیں آتمک سینہ بن جائیں اور ان کے لیے خداون جو تُو نے مکٹ تیار کیا ہے کوئی اور ان کا مکٹ چھین کر نہ لے جائیں بلکہ یہ اپنے مکٹ کو تکڑائی سے سبھالیں جنہوں نے تیرے وچن کو پربو سبھالا انہوں نے اپنے مکٹ کو سبھالا ہے پربو ان سب کو بڑی بلیس کیجئے پربو یشو کے نام سے مانتے ہیں آمین 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 موسیقی